یہ کہہ رہا ہے دیوانا درود پڑھ پڑھ کر یہ کہہ رہا ہے دیوانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر ایک فریاد ہے میری اسے سنیے گا آپ دلا کے غسل چھیڑت کر گلاب کی خوشبو دلا کے غسل چھیڑت کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر مسلمان جب انتقال کرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے درے حبیب حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لہد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر سنی مسلمان کا چیلنج کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں قبر میں مومن کہتا ہے کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نقیر و مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر نقیر و مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر دو چار دس منٹ تو لگے گا ہم کو آپ سے تالمل بنانے میں تو دو چار دس منٹ آپ لوگ ہم کو سبھا لیے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سبھا لے جاؤں گا قرآن مقدس کی جیس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی آپ کہہ دیئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پہلے میری اتبا کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے میں اپنے نبی کی پیروی کو فرض قرار دے دیا کہ جب تک کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس وقت تک وہ اللہ کا محبوب ہو نہیں ہو سکتا ہے وہ چاہے اڑ کر آسمان پہ چلا جائے چاہے دھس کے زمین کے اندر چلا جائے اسے ولی نہیں رہا جائے گا ولی وہی ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں ہم کو شریعت سے کیا مطلب ہے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا میں نے ابھی ٹوبی پہن رکھا ہے اگر مجھ کو کنگھی کرنی ہو کنگھی سمجھتے ہیں نا تو میں اس بال میں کر لوں گا اور اگر بیس سے مانگ بھی نکالنا ہو تو دو بھاگ میں اس کو مار دوں گا ہے کی نہیں لیکن میں نے سر کو مڑوا لیا پورا بال مڑوا دیا چھل دیا اب اگر ہم چاہے کہ کنگھی سے سر میں مانگ نکالے تو نکلے گی نہیں نا علماء کہتے ہیں کہ شریعت بال ہے طریقت مانگ شریعت بال ہے طریقت مانگ جب شریعت ہی نہیں رہے گی تو طریقت کہاں سے نکال ہو گیا جس لئے طریقت اگر چاہیے تو پہلے شریعت پر عمل کرو نماز پڑھو تب طریقت ہے شریعت پر عمل کرو تب طریقت ہے نہیں تو وہ طریقت نہیں آپ کی طبیعت ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مقدس زندگی گذاری ساڑھے چودہ سو سال ہونے والے ہیں مگر آج تک تک پوری دنیا میں کسی بھی مذہب و دھرم کے گروہ گھنٹال یا ماننے والوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میرے نبی کی زندگی کے کسی ایک عمل پر بھی انگلی اٹھا دیں سوال ہی نہیں پہتا میں صرف آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں ابھی تقریب جب دیکھوں گا شروع کرنا ہے تب شروع کروں گا یہ ظلم جبر اور بربریت کی دنیا ہے یہ دنیا ظلم بربریت کی دنیا ہے یہ ہر طرف ظلم اور اب تو ٹھوکنے کی سیاست آگیا ہے جس کو جہاں چاہاں وہاں ٹھوک دو لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خاجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جہاگیر نہیں ہے حکومت طاقت سے نہیں کی جاتی ہے حکومت سیدھت اور کریکٹر سے کی جاتی ہے تھوڑی دیر مجھے آپ لوگ برداشت کر لیں تاکہ میں اپنے آپ کو پھٹ کر لوں آپ کو پھٹ کر لیں جس وقت میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا اس وقت کا سوپر پاور ملک روم تھا اس کے بادشاہ کا نام تھا حرقل آدم تھا اس نے بدر وہد مکہ کی جنگ کی تفصیل سننے کے بعد اپنا ایک جاسوس بھیجا مدینے میں کیا آخر پتہ لگاؤ مسلمان کیا کھاتا ہے کیا پھنتا ہے کہ جس میدان میں جا رہا ہے تلوار نہیں ہے مگر فتح اس کو مل رہی ہے ہتھیار نہیں ہے مگر جیت کا جھنڈا یہ لہ رہا ہے فتح لگاؤ کہ مسلمان کیا کھارا پی رہا ہے حرقل آدم کا جاسوس مدینے میں آیا ہے اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ کر وضوح حرما رہا ہے وضوح کر رہا ہے اور وضوح کا ایک کترہ پانی بھی چاروں طرف کھڑے صحابہ اکرام زمین پر نہیں گرنے دے رہا ہے سبحان اللہ بولنا چاہیتا ہے ایک کترہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہتا ہے یہاں تک کہ میرے نبی موہ میں جو پانی رکھ کر پھیکتے تھے جس کو ہم کلی کہتے ہیں اس پانی کو بھی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر کپڑے پر ملتے تھے حرقل آدم کا جاسوس جب پلٹا ہے روم مدینے سے تو اس نے حرقل آدم کو کہا کہ بادشاہ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے ہو پیسے سے سپاہی خرید سکتے ہو مگر پیسے سے ہمت اور محبت نہیں خرید سکتے مسلمان ہتھیار سے جنگ نہیں جیت رہا ہے وہ محبت سرکار سے جنگ جیت رہا ہے ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید اتنے زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے خون بہ رہا ہے ہزار کوشش کی گئی کہ ہوش میں آ جائیں ہوش میں نہیں آئے میرے نبی کو خبر ہوئی تو میرے نبی میدان جنگ میں دوڑے دوڑے گئے اور جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کے سرانے کھڑے ہوئے حضرت خالد ابن ولید نے آنکھ کھول کر کہا ہے میری تلوار کہاں ہے میں میدان میں جاؤں گا لوگوں نے کہا کہ تم تو کسی دوا سے ہوش میں نہیں آ رہے تھے بغیر دوا کے کئی سے ہوش میں آ گئے کہاں میری ناک میں میرے سرکار کی خوشبو گئی تو میں زندہ ہو گیا ہے میری ناک میں میرے سرکار کی خوشبو گئی تو میں زندہ ہو گیا ہے یہ محبت ہے نابینا سمجھتے ہیں اندھے کو کہتے ہیں اندھا دیکھے گا چاروں طرف نا نہیں نا میں کہاں ہوں اگر اندھا کو معلوم کرنا ہو تو پوچھے گا نا دوسروں سے کچھ بھولیے اب لو آنکھ والوں سے پوچھے گا نا لیکن ایک نابینا صحابی مسجد نبی کے دروازے پر گیا دروازہ پکڑ گیا کسی سے نہیں پوچھا سانس کو اندر کھیچا اور ایک طرف چل گیا اغل بغل کے لوگوں نے کہا کیا کر رہے تھے تم کہاں میں اپنے نبی کی خوشبو سنگ رہا تھا جیدھر سے خوشبو میری ادھر میں چل گیا یہ محبت ہے محبت کی ایک مثال اور سنگی وہی نابینا صحابی خوشبو سنتے سنتے میرے نبی کے سامنے بیٹھے اور میرے نبی کے پائے مبارک پر پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا رہا لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو اجالہ پھیل جاتا ہے اور دوب جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے چاند مسکراتا ہے تو چاند نہیں پھیل جاتی ہے ہرے ہرے خاص بہت نرم و نازک ہوتے ہیں پانی کا رنگ ایسا ہے پتھر کا رنگ ایسا ہے مگر یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں اگر آپ کرم کر دیں میں آنکھ والا ہو جاؤں تو میں بھی سب کی طرح دنیا دیکھ لوں محب پر دیکھئے گا میں بھی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں آنکھ والا ہو جاؤں نبی کا دریائے رحمت جوش میں آئے اپنی انگلی کو موہ میں ڈالا دیکھتے رہے گا آپ لوگ موہ میں ڈالا اور اس کے بعد نکال کر سرما کی سلائی کی طرح دونوں آنکھ میں پھیر دیا تو ان کی آنکھیں روشن ہی اب پھٹھر یا یہ آنکھ جیسے ہی روشن ہوئی سامنے میرے نبی کا چہرہ تھا پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پر پڑی تو نابینا نے اپنے آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں پہلے کی طرح اندھا ہو جاؤں محبت سے محبت سے آپ دعا کیجئے کہ میں پہلے کی طرح اندھا ہو جاؤں میرے نبی نے کہا صحابہ نے گھبرا کر کہا ارے ابھی تو آنکھ کے لیے رو رہے تھے اور آنکھ مل گئی تو اندھا بننا چاہتے ہو اس صحابی کا جواب سنیے میں نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے جب تک آنکھ نہیں کھلتی اس چیز کا چہرہ اس چیز کا جلوہ آنکھوں میں رہتا ہے میں نے سب سے پہلی بار آپ کا چہرہ دیکھا ہے اور آنکھ بند کر لیا اب قیامت میں کھولنا چاہتا ہوں اور جب خدا کے سامنے جاؤں اور رب پوچھے کیا لائے ہو تو آنکھیں کھول کر جلوہ مصطفیٰ دیکھا دوں گا تصویر مصطفیٰ دیکھا یہ ہے محبت رسول بڑے بھوڑوں سے پاؤں دبا لینا یہ زندگی نہیں ہے غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر لینا یہ اسلامی زندگی نہیں ہے اسلامی زندگی اسی کا نام ہے جو میرے نبی نے گزارا ہے حکومت کرنا آسان ہے مگر دل جیتنا دل جیتنا آسان نہیں آج کے لوگ حکومت کر رہے تھے میرا غریب نواز دل جیت رہے تھے میرے غریب نواز دل جیت رہے تھے سمجھ رہے ہیں میری بار میں یوپی اور ڈلی کی طرح اردو نہیں بولوں گا میں اقتم آسان زبان دوں گا میں صرف ایک گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ حکمرہ کس کو ہونا چاہیے پھر میں تفریح شروع کر دوں میرے نبی ہے مکہ کی گلی ہے سبحان اللہ اور ایک بار یا رسول اللہ بھی بول کر رہا ہے اسلام کا نیا نیا دور کلمہ پڑھنا جرم ہے اگر مکہ میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو تلوار اس کے پیچھے ایسے ماحول میں میرے نبی تنہے تنہا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں ایک ایک لفظ پر دھیان دیجئے گا اور میں روک کے سمجھاؤں گا آج کا نوجوان ماں کو ماں کہتے ہوئے شرماتا ہے غیر عورت بڑی عورت کی تو بات چھوڑی اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے شرماتا ہے میرے نبی جا رہے ہیں راستے میں ایک عورت بیٹھی ہے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں میرے نبی قریب جا کر مسکرہ کے پوچھتے اماں کیا پریشانی تھی کیا سیرت سے دیکھئے گا حکومت دل دل میرے نبی تھی کیا پریشانی ہے اماں کہ بیٹا میں ایک مزدور تلاش کر رہی ہے جو میرے اس بھاری بھرکم سامان کو میرے گھر تک پہنچا دے میرے نبی نے سر جھکا کر کہا ماں لاؤ میں اٹھا کر تیرے گھر پہنچا دے بس تھوڑی تھوڑا سا دو مینٹ برداشت کیجئے میں اس تو پورا کا دل میرے نبی لے کر چلے اب اگر میں یہاں ہوں یوپی کی طرح تکلیر کروں تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کے سر کے اوپر سے نہ گزر جائے یہ عورت بار بار میرے نبی کو دیکھ رہی ہے بار بار میرے نبی کو تاک رہی ہے اور دل سے آواز مکل رہی ہے یا خوبصورت بچہ کتنا خوبصورت جوان ہے کتنا حسین جوان ہے میرے نبی چل رہے ہیں اب وہ عورت مسکرا مسکرا کر دل ہی دل میں آلہ حضرت کی زبان میں کہہ رہی ہے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چانس اس دل افروس آت پہ لاکھوں سلام نبی کے بھاؤں کو دیکھا تو عورت نے مسکرا کر آلہ حضرت کی زبان میں کہا کہ جس کے سجزے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ نہیں کہیے گا تم زبردستی بھی بلوا سکتے ہیں عورت نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا تو برجستہ وہ کہتی ہے کہ برجستہ وہ کہتی ہے کہ ہاتھ جیے نبی کے دست مبارک کو دیکھا تو برجستہ وہ کہتی ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بہر سماعت پہ لاکھوں سلام میرے نبی کے کان پہ نظر گئی ہے تو عورت فوراں کہتی ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام نبی کو جب مسکراتے ہوئے نبی کو ہونٹھوں کو دیکھا ہے تو عورت دل ہی دل میں کہتی ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام گور سے دیکھ رہی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے کہتی ہے بیٹا آج تک کسی ماں نے تیری طرح خودصورت بیٹا نہیں جنم دیا ہوگا بولیے گا آپ لوگ اے بیٹا میں مرنے کے قریب بوڑی ہو گئی ہے میں جانے کب قبر میں چلی جاؤں میری ایک نصیحت نوٹ کر لے کہا کیا بولا سنا ہے کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی آمنہ کی کوک سے ایک بیٹا جنم لیا تھا جو اب جوان ہو گیا وہ مکہ میں کہہ رہا ہے خدا ایک ہے میں اس کا رسول ہوں اے بیٹا اس محمد کے چکر میں مت پڑنا تم کو باپ دادا کے دین سے الگ کر دے گا اس کے چکر میں مت پڑنا میرے نبی خاموش ہے کچھ بول نہیں رہا ہے خاموش تھوڑی دیر کے بعد سن رہے ہیں آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہتی ہے اے بیٹا اگر کبھی آمنہ سامنا ہو جائے محمد سے تو اس سے بات بھی مت کرنا ورنہ سنا ہے کہ جو اس سے بات کرتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے میرے نبی مسکر آ رہے ہیں ابھی بھی کچھ نہیں کہا کردار دیکھئے گا صیدت دیکھئے گا حکومت نہیں گھر قریب آ گیا میرے نبی نے سمان اتار کر رکھ گیا عورت نے آنچل کا کھونا کھولا دو چار دیرہم سے میرے نبی کی طرف بڑھایا تو میرے نبی نے کہا ماں میں جوان ہوں میرے پاس طاقت ہے کہیں اور مزدوری کر کے کمالوں گا تم بوڑی ہو ان پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے تم رکھ لو وہ عورت کہتی ہے بیٹا انہی سب باتوں کے لئے میں تم کو کہہ رہی ہوں کہ سب کام ٹھیک ہے لیکن محمد کے چکر میں مرک ہوں اس کے چکر میں مرک ہوں تم بھی اسی کو ہو جاؤ جاؤ میرے نبی ابھی بھی کچھ نہیں بول لے مسکر آ رہا دیرے سے جب پلتے ہیں تو عورت پیشے سے کہتی ہے بیٹا رک جا تُو نے بے سہارا کا سہارا بن کر مظلوم کا کی ہم کا حمایتی بن کر بے کس کا کس بن کر لاواریس کا واریس بن کر بتا دیا کہ اب غریبوں کا کوئی مسیح آ گیا ہے اے بیٹا اپنا نام بتا کل میں سہن کعبہ میں چلا چلا کر کہوں گی اے دنیا کے ظالموں تلوار کو نیام میں رکھ لو اب غریبوں کا مسیح آ گیا ہے بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے لاواریسوں کا واریس آ گیا ہے اے بیٹا صلاح اپنا نام تو بتا تب میرے نبی نے پلٹ کر کہا ماں میں نام کیا بتا پورے راستے بھر جس محمد کے خلاف تم بول لہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں اتنا سننا تھا وہ عورت قدموں پہ گر گئی اور چیخ کر کہتی ہے تصم پر بردگار کی اگر تُو ہی محبت ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ قیامت تک تم سے افضل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے تم سے بڑا کوئی جنم نہیں ہے اب نبی کی افتبا کیسے میں الگ ہٹ جاؤں گا کیا ہے ہم لوگوں پاس کچھ ہے جو چاہتا ہے وہ ٹھوک دے رہا ہے جو چاہتا ہے وہ مار دے رہا ہے جبکہ ہم ہی ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا ہے ہم جو چاہتے تھے ہو جاتا ہے میں کیسے آپ کے دماعت کو اپنی طرف کروں میں ذرا سوچ رہا ہوں آج جو چاہتا ہے وہ ہمیں ٹھوک دے رہا ہے اور ایک زمانہ تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہوتا ہے اسی ہندوستان میں بزرگ تھے حضرت داتا گن بچ بارے کے بعد پاکستان ہو گئے لیکن پہلے تو ہندوستان تھا پجر کی نماز پڑھ کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ پڑھئیے گا سبحان اللہ عورتیں دیرے دیرے دل میں پڑھیں مرز زور سے پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقت دیکھئے آئیم ہم کو تھوک دے رہے ہیں اکل ہم کیا کر رہے تھے ایک انگریز سپاہی آیا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سرہ اسے ہی ہل رہا بڑا ٹینشن میں کہ یہ ایک مولوی داڑھی والا ہاتھ میں تصویر لے کے اسے اسے کیا کر رہا قریب آکے بولتا عام اللہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں تو داتا گن بچ آنکھ کھل کے مسکریا بولا تیرے ہاتھ میں کیا تو وہ ریوالور لکھ کے ہوا تھا پسٹل بولا میرے ہاتھ میں میرا ریوالور ہے ہاتھی آ رہا تو داتا گن بچ نے تصویر اٹھا کے ہلایا کہا میرے ہاتھ میں بھی میرا ہتھی آ رہا ہے پیچھے والے لوگ بھی سبحان اللہ بولیں ہاں میرا ہتھی آ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ ہتھی آ رہا ہے یہ تم کو کہاں سے ملا کہا پھل پی بتا تم کو کہاں سے ملا اس نے کہا مجھ کو بھارت کی سرکار نہیں دیا تو داتا گن بچ نے تصویر ہلا کر کہا مجھ کو غوث کی سرکار نہیں دیا مجھ کو غوث کی سرکار نہیں دیا تب وہ ہر بڑا کے پوچھتا ہے تیرے ہتھیار کا کمال کیا کہا پھلے تو دیکھا اس نے آسمار میں نظر ڈالی ایک چڑیا اور ہوا میں اُڑ رہی تھی ریوالور اٹھا ہے نشانہ لیا ٹیگر دبایا گولی چلی گولی لگی چڑیا مر کے زمین پہ گئی سینہ پیٹ کے کہتا ہے ملہ دیکھ میرے ہتھیار کا کمال میں نے زندگی کو موت میں وزن دیا میں نے زندہ کو مار دیا حضرت داتا گن بچ اٹھے اور جہاں پہ چڑیا مر کے گری تھی وہاں جا کے بیٹھ گئے ریوالور آنکھ کھول کے چلایا تھا داتا گن بچ نے آنکھ بند کر دیا اور مری ہو چڑیا کے بدن میں تصویر سٹا دیا تو چڑیا زندہ ہو کر ہوا میں اُڑنے لگی انگریز سپائی کہتا ہے ملہ یہ کیا ہو گیا کخاموش رہا وہ کفر کا ہتھیار ہے جو زندگی کو موت دیتا ہے یہ اسلام کا ہتھیار ہے جو موت کو زندگی دیتا ہے نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت اور مہیں اہل سنن نارہ تکبیر نارہ رسالت بدل گئے اتنے جلدی ہم کل مرزے کو ہم زندہ کر رہے تھے آج ہم زندوں کو مرزہ کیا جاتے ہیں احساس سکتے ہیں گزشتہ آٹھ سالوں میں چھے لاکھ چوہتر ہزار مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو لے کر بھاگ کر اسلام سے کافر ہو چکی ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار آج کا نوجوان ہے اور اس کا ذمہ دار اس کے قارجین ہے ایسی تعلیم مد دو اولادوں کو کہ اس سے اس کا دین چھین گے وہ تعلیم دو کہ دین نہ رہے تو اس کے سینے میں دین آ جائے گا مذہب آ جائے اللہ کا شکر ہے کہ مکتب کاف لوگوں نے چندہ کیا آباد کیجئے اس کو موقع ملے تو اپنی بچیوں کے لیے بھی اس میں کھولیے پڑھانے کا نظم کیجئے دین رہے گا تو تب ہی ہماری بیٹی کافر ہی بات سبحان اللہ کہیے میں بات بتا ہوں ورنہ اس میٹر پر گفتکور ہوگا میرا دماغ سنک جائے گا کیا ہے کچھ ہے ہم لوگوں کے پاس خالی ہاتھ یہ تو اللہ ہے جو ہم سب کو بچا ہے آج تک تو ہم اور آپ اپنے موہ کو نہیں سمجھ سکے کہ موہ کیا سمجھ سکا دس ویہ دن میں اٹھو گے برش مارو گے جیدھر دیر بچار مرتبہ کلی کرو گے بھر پر کھا کے نکل جاؤ گے لیکن اللہ تعالی نے جو موہ بنایا ہے اس میں کتنی قدرت رکھا ہے آج تک نہیں سمجھ سکا یہ بتیس دانت ہے نا کیا ہے سمجھے نہیں نا بتیسے بولتے ہیں نا بنگلہ میں بتیس دانت ہے میرے خیال سے آج چوکے بتیس ہوتا ہے نا آٹ آٹ چوکے بتیس آپ اپنا دانت دیکھو نہ سمجھ میں آئے تو آئینہ میں جا کے دیکھنے اور آئینے میں نہ سمجھ میں آئے تو کھاڑ کے دیکھنے چار اوپر چار نیچے چار اوپر چار نیچے سمجھنا چار اوپر چار نیچے آگے جو آٹ ہے اس میں ایک نوک ہے اس کے بعد جو آٹ ہے اس میں دو نوک ہے اس کے بعد جو آٹ ہے اس میں تین نوک ہے اس کے بعد جو آٹ ہے اس میں چار نوک ہے آخر کیوں یہ سسٹم کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے دات میں اس لیے کہ حلق کے بعد جو چیز ہے جس میں اتڑی ہوگی رہا اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی ٹائٹ کوئی سخت کوئی بھاری بھرکن چیز چلی جائے تو وہ چیز چھل جائے یا پھٹ گیا تو میرا بندہ میرا ذکر نہیں کر پائے گا سبحان اللہ نہیں کہا پائے گا لا الہ الا اللہ نہیں کہا پائے گا ذرا محبت سے بولیے اللہ نے یہ سسٹم رکھا پہلے ایک نوک بعد میں دو نوک اس کے بعد تین نوک اس کے بعد چار نوک میں کتنا سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹائٹ کھائے سپاری سخت چیز کھائے تو ایک نوک والا دو ٹکڑا کرے وہ پیچھے پھیکے تو دو نوک والا اس کو چاک ٹکڑا کرے وہ پیچھے پھیکے تو تین نوک والا ہور اس کو مہین کرے اور وہ پیچھے پھیکے تو چار نوک والا اتنا اس کو نرم کر دے کہ میرے بندے کے شکم میں جائے تو نقصان نہ کرے اس کی زبان بھی سلامت رہے اس کا حلق اتنا احتمال کیا میرے خدا لیکن ہمارے پاس کچھ ہے اللہ کی مہربانی ایک واقعہ سنا رہا ہوں تحضیص نعمت کے طور پر سن لیجئے دل پکڑ کر رکھئے گا کہیں فصلیاں توڑ کے نکلنے قیامت کے دین میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک مسلمان کا عمل بزن سنی علمائے کرائے 99 نیکی ایک گناہ کتنی نیکی کہ کم ہے کیا سبحان اللہ کیوں نہیں بولے 99 نیکی ایک گناہ انسان بھی بڑا خوش کہ اب تو میرا بیڑا پار ہے فرشتوں نے کہا مولا تیرے بندے کے نام اعمل میں 99 نیکی ایک گناہ ہے اللہ فرمائے گا لے جاو اس کو جہنم میں ڈال دیں فرشتے بھی چونک جائیں گے یہ انسان بھی چونک جائے گا کہ میں نے اتنی نعمتیں دی آنکھ میں نے دیا عقل میں نے دیا حلم میں نے دیا دانت میں نے دیا ناکھ میں نے دیا کان میں نے دیا گوشت میں نے دیا دماغ میں نے دیا تمام سوچ میں نے دی اور یہ سون ایک ہی نہیں دیا لے جاو اسے جانم میں ڈال دوں توجہ توجہ جانم میں ڈال دوں فرشتے جب پکڑے تو بندہ کہا گا ہے تھر میں خدا کہوں خدا میرا مجھے اپنے خدا سے بات کرنے کے ایک دم دل تھام کر رکھیے گا کہا کیا ہے کہا پروردگار میں نے کوشش کیا مجھ سے نہ ہو سکی سونے کی مگر تو تو ارحم و راہی میں ہے تو تو بخشش کرنے والا ہے غفور و رحیم ہے تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ مجھ سے رحم طلب کر رہا لے جاؤ اس کو قیامت کے میدان میں چھوڑ دو اور بولو کہ میرے تمام بندے قیامت کے میدان میں ہیں کسی سے ایک نیکی مانگ کر سو کر لے میں اس کو جنت دے دوں گا ذرا سا برداشت کرو آپ مجھے پہنچا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے ماں پہ نظر پڑی کہا اممہ ایک نیکی ماں نے تڑپ کر بیٹے کو پکڑ لیا کہا بیٹا جب تک میرے اختیار میں تھا سینے کے خون کو دودھ کی شکل دے کر تمہیں زندہ رکھتی رہی مگر وہ مت مانگ جو میرے عمل میں نہیں جا اببہ سے مانگ لے اببہ ایک نے کی باپ نے بھی تڑپ کر بیٹے کو پکڑا کہا بیٹا جب کانٹے پہ نظر پڑتی تھی تو میں اپنا پاؤں رکھتا تھا اور تمہیں اٹھا کر کاندھے پر منزل پار کر آتا تھا مگر وہ مت مانگ جو میرے پاس دریہ پر نامے لکھے کا قاسم نگر قاسم نگر والو درہت بھیان دینا قیامت کے میدان میں گھوم رہا ہے ایک نیکی ایک نیکی ایک نیکی ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا ایک دو دن دس کلومیٹر دیس کلومیٹر سو کلومیٹر پچیس ہزار درست تک پائدل چلنا ہے قیامت کے میدان میں کتنے دن پچیس ہزار پرست تک پائدل چلے گا قیامت کے میدان میں ایک نیکی ایک نیکی مگر کوئی نیکی نہیں جائے پچیس ہزار برس کے بعد تھک کر زمین پہ گر جائے زخم ہے سب پھٹ پھٹ گئے پوٹ پوٹ گئے فرشتے کہتے ہیں اٹ وہ کہتا اب ہم سے نہیں چلا جائے اب میں نیکی بھی نہیں مانوں گا چلنے کی طاقت نہیں ہے اب لے چلو خدا کا حکم ہے جہنم میں ڈالنے کا مجھے جہنم میں ڈال فرشتے اس کو کھا کے لے جاتے ہیں جہنم کے دروازے پر جیسی پہنچے دیکھا کہ اس کے گاؤں کا گاؤں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں گاؤں بولتے ہیں نا اس کے گاؤں کا ایک آدمی پہلے سے جہنم کے گیٹ پہ کڑا یہ حیرت سے پوچھتا ارے بھائی تو بولا ہم تمہاری طرح بے وکوف ہیں جو وزن کرانے جائیں گے بولا کیا مطلب بولا تمہارا ریزلٹ دیکھ کے ہم کو اپنا ریزلٹ سمجھ میں آگیا بولا نہیں سمجھے بولا تیرے پاس مینا نوے نیکی ہے تو تم رہی حال ہے ہم فنسنے جائیں میرے پاس تو نینانوے گناہ ہیں ہم ایک دم پرفیکٹ جگہ پہ کھڑے ہیں گیٹ کھلے گا اندر گھج جائیں گے اتنی کٹھنائی کون برداز کرتا یہ بتا تو کیوں آیا تم کو تو اللہ نے اجازت دیا تھا کہ ایک نیکی کا انتظام کر لو جنت دے دوں گا کہ پچیس ہزار برس پیدل چلنے کے بعد بھی نیکی نہیں لی کہ کیا کروگے جاؤ جہنم میں اب یہ نینانوے نیکی والا جب جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے تو اچانک نینانوے گناہ والا کھڑا ہو گیا کہ بھائی رک جا تھار 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 وہ کیا ہوا بولا میں تو کنفرم ہوں کہ میں نے بچ نہیں سکتا لیکن ایک چانس ہے تو بچ سکتا بلکہ ہی سے کہ میرے پاس جو ایک نیکی ہے نا وہ رکھ کے بھی میرا راستہ کلیر نہیں ایک کام کر یہ نیکی تو لے لے کم سے کم گاؤں کا تو ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا بولو یار بولو اور محبت سے بولو اور محبت سے کم سے کم گاؤں کا تو ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا لے لے نیکی کہاں دھو گے کہاں لے لو رکھ کے کروں گا جب نیکی ملی سو ہی تو ایک دم تاؤں میں آگیا کہاں فریشتو چلو خدا کے بات آیا کہاں مولا تیرے حکم سے ایک نیکی کا انترام ہو گیا اللہ فرماتا ہے فریشتو میرا کون بندہ ہے جو قیامت کا میدان میں نیکی بان رہا ہے اللہ تیرا ایک بندہ ہے جنم کے گیٹ پہ اس نے دکھا اس کو بھی پگڑ کلا جنم کے گیٹ سے وہ بھی لایا گیا اللہ نے پوچھا تم نے دیا کہاں مولا میں نے دے دیا کہاں کیوں کہ ایک نیکی رکھ کے بھی میرا راستہ کھلیر نہیں ہو رہا اس لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں جنت میں کم سے کم میرا ایک بھائی تو چلا جائے جیسے ہی گنہگار یہ جملہ کہے گا رب فرمائے گا فریشتو میرے حکم سے دونوں کو جنت میں ڈال دو پورا مجمع پورا مجمع بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ دونوں کو جنت میں ڈال دو پریشتے کہیں گے مولا وہ مکمل پریزگار جنت سمجھ میں آئی یہ مکمل گنہگار اس کو جنت کیسے تو اللہ فرماتا ہے فیصلہ کر جب بندہ ہو کر میرے بندہ پہ رہن کر رہا ہے تو کیا میں اللہ ہو کر اپنے بندہ پہ رہن نہ کروں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب خدا کے فضل سے دیں نماز پڑھو گے نہیں اور چکر میں رہو گے رکھو رکھو یہاں یہ سب مدرسے میں جائے گا مکتب میں جائے گا نماز پڑھو گے نہیں کہ بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ یا کسی فلم اسٹار کو سونا ہے کہ بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ فلم اسٹار گتکا پھڑ کے پرچار کر رہا ہے اور کنگرد جوا کھلا کے پرچار کر رہا ہے کیوں ان کے پیشے جا رہے ہو ان کے پیشے چلو جس کا نام غوث کہا ہے سبحان اللہ جس کا نام غریب نواز رکھا گیا ہے جس کا نام امام حمد رضا رکھا گیا ہے جس کا نام مخدو میں کچھا چھا رکھا گیا ہے جس کا نام علاؤ الحق پنگوی مخدو میں پنگان لکھا گیا ہے ایسوں کے پیچھے چلو تیری دنیا بھی آباد تیری آخرت بھی آباد ہو جائے لوگ ڈاؤن یاد ہے کے نہیں یاد ہے صدمہ بھی گیا نہیں ہے کہاں کیجئے گا یہ بھارت ہے جہاں جاہیلوں کی حکومت ہے پڑھے لکھے لوگ تو ہیں نہیں ڈاکٹر گھوش دے کے بنا آپریشن کرنے سے پہلے مریض مر گیا داعت کا ڈاکٹر گھوش دے کے بنا نکالنا تھا بھائیں طرف کا نکال دیا داہین طرف آنکھ کا ڈاکٹر گھوش دے کے بنا آپریشن کیا بیچارہ جو بھی تھوڑا بہت مجھے راتا تو وہ بھی ختم ہو گیا انجینئر گھوش دے کے بنا پھول کا اُدھ گھاڑا نوانے پھول گھر گیا جاہیلوں کا دور ہے ورنہ ذرہ برابر بھی یہاں کے جاج یہاں کے نیتا پڑھے لکھے ہوتے تو اتنی بھیانکر غلطی نہیں کھتے دیکھو میری طرف سب لوگ دیکھو بولو زور سے زور سے بولو کیا ہے یہ چار انج کا کپڑا اتنا پاور فول پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ چار انج کا کپڑا اپنے ناک اور موہ پہ لگا لیا تو دنیا کی ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے کافی ہے اب کرنا تک کہ ان چاہی ججوں سے پوچھو جب مسلم بیٹیوں کا نقاب اتروا رہے ہیں ابے جب تیرے چار انج کا کپڑا اتنا پاور رکھ رہا ہے تو ہماری بیٹیوں کا نقاب اتنا پاور رکھ رہا ہے کپڑا اتنا پاور رکھ رہا ہے لیکن اس دنیا میں ہم اپنے سے رنگ گئے کہ کچھ آسی آسی پھول جاتے ہیں سب اگر آپ لوگ اجازت دیجئے ٹائم اگر ہو تب سنیے گا دس پندرہ منٹ لیکن لگ جائے گا میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں دل تھام کر سنیے عورت مرد سب توجہ سے سنے عورت کو بھی عورت بن کرانے چاہیے عورت کو بھی عورت بن کرانے چاہیے یہ عورت جو ایک دم اب عورت نہیں رہی ہے عورت اب عورت نہیں رہی ہے عورت کا معنی ہی ہے پردہ عورت کا نام ہی ہے پردہ مگر کون سمجھا ہی ان عورتوں اللہ پناہ کہاں سے ان کو عقل آئی کس نے ان کو پوچھ کیا سمجھ میں بات نہیں حدیث پاک میں آیا کہ شوہر اگر کہیں کام سے آیا تو چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا سمجھ رہی ہے نا عورتیں بھی میری آواز سمجھ رہی ہوں گی نا وہ بھی ہندی جانتی ہے نا چپ چاپ آکے بستر پر سو گیا اور عورت سب کام چھوڑ کر گئی اور شوہر کا پاؤں دبانے لگی میرے نبی کہتے ہیں زمانت دے دو کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا سن لیے سمجھ گئی ہوں گی نا بیٹیاں دوسری حدیث سنو میرے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر اس بات کا یقین ہو کہ میرے میک اپ کرنے سے میرا شوہر مجھ سے خوش رہے گا تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں کہ نفیل نماز کو چھوڑ کر وہ میک اپ کرے تاکہ اس کا شوہر ہوگی مگر یہ عورت کتنی ٹیڑھی ہے شوہر کے ساتھ جیسے تئیسے رہے گی بال کہیں اور ہے ناک سے پانی بھارا ہاتھ میں کالک لگی ہے کپڑا لگتا گھٹے کھانا نہیں جیسے تئیسے رہے گی شوہر کے ساتھ اور وہی شوہر کہہ دے مالدہ چلنا ہے تین گھنٹہ اس کو لگے گا تیگار ہوگا تین گھنٹہ اور اگر شوہر ڈانٹ کے کہہ دے کیا کر رہی ہو کچپ رہی ہے بلا میں تو دو منٹ میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا تم کو تین گھنٹہ میں نہیں ہوا تو وہ عورت جواب دیتی ہے دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے میگی اور بریانی میں پھرک ہے میگی جلدی سے بن جاتی ہے بریانی بگر دم پہ چڑھائیں نہیں بنتی اب ذرا سوچو کہ یہ جو بند تھن کے نکلی ہے جو اس کو دیکھ لے وہ بھی جہنمی یا جس کو ایج اس کو دیکھ لے یہ بھی جہنمی جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھا میری زمانت ہے کہ میری ساری رحمتیں اس کے ساتھ ہیں ایک اونٹ نے میرے نبی کے قدموں پر اپنا سر رکھیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے اونٹ نے آپ کے پیر پر سر رکھا ہے کہ ہم بھی اپنا سر رکھیں میرے نبی نے کہا خبردار اگر خدا کے علاوہ کسی کیا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے یہ حال میں بھی نہیں کریں مگر اس میں خصور آپ کا بھی ہے اگر پانچ لاکھ لکھ لیے آپ نکاح نہیں کرو گے تو کیا کرے گی حکومت نہیں کری گے تو کیا کرے گی آپ سادگی سے نکاح کرو پھر دیکھو اس کا رنگ تو اجازت ہے میں شروع کروں آخیہ لاکڈاؤن کی پیریٹ دیکھا کتنی مصیبت تھی ایک مزدور ہے مسلمان ہے مگر دیندار ہے سبحانہ دا بخار لگ گیا میں اس واقعے میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو کچھ سمجھنا ہوگا مانا سمجھاؤں گا تو پھر مزا ختم ہو جائے بخار لگ گیا ڈیلی کمانا ڈیلی کھانا اگر ایک دن کمائی بند ہو جائے تو دوسرے دن کھانا بند ہو جائے جو بیوی ہے فوراں تاڑ گئی کہ میرا شوہر بیمار ہو گیا اس کا مطلب کہ آج کام نہیں کرے گا تو کل کھانا نہیں بنے گا اس نے چاول کو بھات کو چھلے پہ چڑھا کے اور گھیلا کر کے پانی ڈال کے بڑھا دیا سنیے گا دال میں پانی ڈال گیا بڑھا دیا سبزی میں پانی ڈال کے بڑھا دیا تھوڑا تھوڑا کر کے آج کا دن کھانا ہے تھوڑا تھوڑا دن ہو کے کل کا دن کھانا ہے مگر اب وہ پانی کا پانی بھی نہ رہا تب عورت اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ میرے سرداج بخار کچھ ہلکا ہوا ہے پورے آٹھ گھنٹہ نہیں ہیں کم سے کم چار گھنٹہ کہیں مزدوری کر لیجئے آدھی مزدوری بھی مل جائے تو کسی طرح میں دو دن اپنے بچوں کو پال لے جاؤں وہ مسلمان نوجوان چادر اڑھا مزدوروں کی لائن میں لگ گیا اگدم قاسم نگر والو اگدم سپورٹ کرنا میں مزدوروں کی لائن میں لگ گیا مگر بخار سے کانپ رہا ہے کمزور ہیں کسی سیخ ساہوکار اور ٹھیکدار نہیں اس کی طرف بھیان نہیں ہار کر پشتا کر گھر پنچھا گھر کی طرف چلا جیسی گھر کی طرف چلا حفید الدلخنی صاحب راستے میں مسجد پر لگ گیا زہر کا وقت ہو گیا معزم کہا ہیالالصلاح ہیالالفلاح سبحان اللہ ہمارا بال بچہ بولے گا ہیالالصلاح ہیالالفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر بولیے زبان اللہ یہ آدمی چلا مسجد کی وضو کیا زہر کی نماز پر سوچا گھر جاؤں گا تو بی بی کا دل ٹوٹیا ہے گا بچوں کا دل ٹوٹیا ہے گا شام تک اسی مسجد میں رہتا ہوں کبھی تلاوت کر رہا ہے کبھی درود پڑھ رہا ہے کبھی وظیفہ کر رہا ہے کبھی ذکر کر رہا ہے بولتے بولتے بولیے 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 نہیں بولیے گا مزا نہیں آئے گا رات کے تین بجنے والا ہے آپ جب تک بولیے گا نہیں تب تک ہمت کہاں بڑھے گی نہیں شام ہو گئی اسر کی نماز پڑھ کے بھر چلا اس وقت کا سسٹم یہ تھا کہ مالک اگر بہت پیشے والا ہے تو تین دن پر مزدوری دیتا ہے جیسی گھر پہنچا دیکھا شوہر خالی ہاتھ بیگم نے کہا کوئی جگار نہیں لگا شوہر نے مسکورا کر کہا مالک بہت بڑا ہے لگا نہیں یہ جملہ لگنا چاہیے تھا مالک بہت پڑھا ہے اس آسرے میں کہہ دیا کہ کل مزدوری مل جائے گی تو میری میرا بھرم رہ جائے گا کل پھر جا کے لائن میں کھڑا مگر دو پہر تک کھڑا رہا کوئی مزدوری نہیں ملی پھر پلٹا مسجد کے گیٹ پہ آیا تو معزین کی آواز بلند ہوئی حیال السلاح حیال الفلاح ایک لہر پیدا ہونا چاہیے مجمع حیال السلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر چلا مسجد وضو کیا نماز پڑھی ذکرواز کا سلاوت میں لگا رہا پھر مغرب تبت خالی ہاتھ پہنچا بیگم نے کہا کچھ جگار بلک کہہ دیا نا مالک بہت بڑا ہے مالک بہت بڑا ہے صبر کریں تیسرے دن کی جب صبح ہوئی جب شوہر گھر سے نکلنے لگا بیگم نے کہا مالک بہت بڑا ہے تو ایک تیسرا دن ہے یہ جھولا لیجئے دال چاول آٹا سبزی تیل مسالہ لے کے آئیے گا بڑی مشکلوں سے پانی میں پتھر گرم کر کر کے بچوں کو گلاسہ دیا مرتا کیا نہ کرتا یہ تو جان رہا ہے کہ مزدوری کیا نہیں بھرم بچانے کے لیے جھولے کو بغل میں دبا لیا کھیلے کو لے لیا چلا اس امید پر کہ آج اگر مزدوری مل جائے گی تو میرا بھرم رہ جائے گا عزت بچ جائے گی رو 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 خدا کی رحمتوں پر رو گیا کھڑا رہا دوپر تک مگر آج بھی مزدوری نہیں سوچ رہا ہے کیا کروں آج تو میری عزت کا ستیناس ہو جائے گا دل دہل لہا ہے دماغ میں خوفناک سناٹا ہے سوچتا ہوا پلٹ رہا ہے کہ پھر مسجد سے آواز آئی حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر لگ گیا نماز اثر کی نماز پر خالی جھولا دیکھا بولا اچانک اگر بیوی کی نظر پڑے گی تو دل ٹوٹ گیا خالی جھولا بچے دیکھیں گے تو ان کا دل نازک ہوتا ہے لرز جائے گا ایک کام کرتے ہوں ان کی تسلی کے لیے اس جھولے میں اینٹ پتھر بھر لیتے ہیں سنیا اینٹ پتھر بھر لیتے ہیں بھر لیا چلا تیار ہیں آپ لوگ ہاتھ اڑا کے سبان اللہ بول دیجئے جیسا ہی بھاری بھرکن جھولا لے کر اپنے گاؤں کے میدان میں گھوسا دیکھا اس کے چار پانچ بچے نیا نیا کپڑا پھن کر میدان میں کھیل لیں حیرت سے جا کر پوچھائے دیکھا یہ نیا کپڑا کہاں سے تو بچوں نے باپ سے لپت کر کہا اببا امہ نے دیا ہے امہ نے دیا ہے حیران و پریشان ہے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے گھر میں کوئی نیا لباس نہیں ہے میری بیگم نے کیسے دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مزدوری پہ نکلتا ہوں اور میری بیوی باہر نکل کر اپنی زد بیش تو نہیں رہی ہے کہیں بہیائی کے دلدل میں تو نہیں پھنس گئی ہے کہیں اپنی آبرو کو تو خطرے میں نہیں رکھا ہے غصے میں تندھن آتا ہوا جائیسا ہی اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے دیکھ رہا ہے بیگم کے بدن پر بھی نیا نیا لباس ہے بال جھڑے ہوئے ہیں جسم سے خوشبو نکل رہی ہے حیرت سے جھولا پٹک کر کہتا ہے بتا یہ لباس کہاں سے آیا تو حورت روتے ہوئے کہتی ہے قسم خدا کی آپ نے سچ کہا تھا مالک بہت بڑا ہے مالک بہت بڑا ہے مالک بہت بڑا ہے کیا مطلب کاج دوپہر میں آپ کے مالک کا نوکر آیا تھا یہ کپڑا دے گیا ہے کئی بورا کھانے پینے کا اناج دے گیا ہے اور سالم دے گیا ہے بولا تیرا شوہر بڑی محنت سے مزدوری کر رہا ہے مالک نے خوش ہو کر یہ بونس دیا ہے مزدوری لے کر تیرا شوہر آ رہا ہے در کر کام کر کہتا ہے اے بیگم یہ غلط ہے کہ میں نے مزدوری کیا ہے اگر یقین نہ ہو تو میرے چھولے کو اُلٹ کر دیکھو اسے ہی تو پتھر کر تکڑا نکلے گا اور عورت نے گھبرا کر جب دھولا پٹھا ہے تو ہیرے جواہرات کے دکڑے نکل لے ہیں تب یہ گنہدار سر کو سجدے میں رکھتا ہے اور رو رو کر کھانتا پروردگا یہ تیری قدرت کا کونسک کرشما ہے کہ ان پتھروں کو جواہرات میں بدل دیا تو آواز آتی ہے میرے بندے تو نے میرا کام کیا ہے میں نے تیرا کام کیا ہے نارے تکبیل نارے رسالت نارے حیدری شانے کریمی شانے کریمی نارے تکبیل نارے رسالت سکھان اندر باہر یہ دنیا ہم کس دیگر پہ جائے ہیں ہمارے پاس کس چیز کی کمی اب نماز پڑھ کے تو دیکھو کچھ لوگ ہیں جو سمجھ لیتے ہیں کمپیر صاحب کا دعوان پکڑ لیے تو کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کمپیر صاحب کا دعوان پکڑ لیے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی ٹھوکا ہوگے اب اس کے آگے سمجھو میں نہیں بولوں گا نماز تو واقضہ لبادت ہے سنو ہرارے کا ائرپورٹ ہے زمبابی مزمبیق جانا ہے محدی سے کبیر ہیں حضور تاج الشریعہ اسجد میاں ہے اسجد میاں ہرارے ائرپورٹ پر خود اس کے رابی محدی سے کبیر ہیں جو ابھی زندہ ہیں ہرارے ائرپورٹ پر سرکار تاج الشریعہ نے کہا بولانا زیاؤل مصطفیٰ نماز کا وقت ہو گیا ہے کہا حضور فلائٹ کا بھی وقت ہے فلائٹ کی بات مت کرو نماز کی بات کرو تاج الشریعہ جو ہر دم وضوع میں رہتے تھے کھڑے ہوگی اللہ اللہ نماز پوری جی کاؤنٹر پہ گئے کاؤنٹر منیجر نے کہا اب بورڈنگ نہیں ہوگی آپ کیوں آپ آپ نے دیر کر دی فلائٹ رنوے پہ چلی چلی پچھتر پچھتر ہزار روپیہ کیا کہ ٹکٹ ہیں دوسری فلائٹ سے ڈیڑ ڈیڑ لاکھ کا ٹکٹ ہو گا جے بے لاؤنے ہم کر رہا اور اگر نہیں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ بزن ہو جائیں پسینے چھوٹ رہے ہیں حدیث کمیر کے سرکار تاجو شریعہ یئرپورٹ کی کمپس میں چیئر پر سردھکائے بیٹھے ہیں اچانک مائک شنانس ونٹ ہو رہا ہے زیاور مصطفیٰ اختر رضا دونوں بورڈ کریں ٹیکنیکل پروپلم کی وجہ سے جہاست رنوے سے پھر اپنی جگہ پر آ رہا ہے زور سے بولو سوہن نماز اگر رہے گی تو ہر ضرورت کچھ بھی نماز نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں موبائل ہے کی نہیں آپ کے پاس ہے نا رنگ ہوا ہیلو سلام علیکم والیکم سلام آپ کیسے ہیں یہ ہوتا ہے نا اب ذرا دوسرے نظریہ سے موبائل کو یسکر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر رنگ ہونے لگے سمجھ رہے ہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں جیسے ہی مجید کے مینار سے آواز اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے دل کے موبائل پر ہی ہونے لگے اب وہاں ہیلو نہیں کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا فرشتو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب تک بندے نے کہا رحمان الرحیم مالک یوم الدین اللہ نے فرمایا سیت تعریف ہی نہیں کر رہا ہے مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے رحیم بھی کہہ رہا ہے مالک یوم الدین بھی کہہ رہا ہے تب پرور جگار فرماتا ہے اے میرے بندے تُو نے میری تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے الرحمان الرحیم کہا ہے مالک یوم الدین کہا ہے بول تیری خواہش کیا ہے بول تیرا سپنا کیا ہے بول تیری عارضو کیا ہے بول تیری تمنہ کیا ہے بول تیری تلاش کیا ہے بول تیری جستجو کیا ہے تو یہ بندہ کہتا ہے ایا کناب و دو و ایا کنستین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم کجی سے مدد طلب کرتے ہیں تب رب تبارکہ وہ تعالیٰ فرماتا ہے بول کونسا راستہ چاہیے اہدن السراط المستقیم سراط اللذینہ انامتالیہم غیر المقبوبی علیہم وغلطانیم کونسا راستہ چاہیے تو فرق بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم مجھ کو نبیوں کا راستہ دے دے صدقین کا راستہ دے دے صلحہ کا راستہ دے دے شہدہ کا راستہ دے دے اولیاء کا راستہ دے دے تب پروردہ دار کہتا ہے روح زمین پر میں نے عبدالقادر کو پیدا کیا ہے نزبولائن لے لے مہین الدین کو پیدا کیا ہے نزبولائن لے لے مغدومِ کچھاچا کو پیدا کیا ہے ان سے سیرت مانگ لے مغدومِ پندوہ کو پیدا کیا ہے ان سے مجازِ عابدانہ مانگ لے میں نے بھائیدی نے امام حمد رضا کو پیدا کیا ہے ان سے کنزلیمان کا توفہ لے لے جب ان پتریوں پر چل کر آوگے تو جنت میری ہے کب سا تیرا ہوگا اس لیے مسلمانوں نماز پڑھو نماز پڑھو یہ بتاؤ کہ آئی ڈی سمجھتے ہو آئی ڈی آئی ڈی بھوٹر آئی ڈی کاٹ یہ سبھا نا ریوی لہنکس بیگر آئی ڈی کے ٹھینڈ میں چلے جائے گا ریزیریشن بھوگی میں بولیے رہے کچھ اگر سفر کرتے ہیں تو بولیے ائرپورٹ میں بینک میں پردان منتری کے ہاں بوک منتری کے ہاں کتنے بڑے بکلول ہم لوگ ہیں اقل کہاں گئی ہماری خواہش چلے ہی بینک میں بگر آئی ڈی کا نہیں جاؤ گے ائرپورٹ میں انتری نہیں بگر آئی ڈی اور جنت میں بگر آئی ڈی کھو گھوسنے کی طمع نہ لیے بیٹھے ہو جنت میں بگر آئی ڈی کا گھوسنے کی طمع نہ لیے بیٹھے ہو ہوگا زمین کا کاغذ دکھانا ہوگا زمین کا کاغذ یہی ہے نماز اب میں اس پر جملہ نہیں لگا جو خود جانے کا حل نہ ہو لے گاڑی وہی چلائے گا جو ڈرائیبر ہو گا ہر کنڈکٹر گاڑی نہیں کلا سکتا جو ڈرائیونگ سیکھا ہو وہی نا گاڑی چلائے گا خلاسی بھی چلا دے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بات سمجھی اشارے کے نایے بغیر نماز کے کچھ نہیں نماز ہے تو سب نماز ہے تو سب نماز نہیں تو کچھ نہیں ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی پڑھئے ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے اور ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجزہ زمین کربلا سے لے لیا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں نیزان میں ہم نے ایک سجزہ زمین کربلا سے لے لیا ہے نماز پڑھو فضل ہوگا تم پر نبی سے محبت کر رخیدہ تک یاد ہے آپ کو مجید نبوی شریف میں آج نمبر ہے ماربل کا شروع دور میں لکڑی کا تھا شروع دور میں لکڑی کا تھا اور ایک خجور کا سوکھا ہوا پیڑ تھا جس پہ ٹیک لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ممبر نہیں تھا ایک خجور کا پیڑ تھا جس میں ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ایک صحابیہ عورت میں لکڑی کا ممبر بنا دیا ہے کہ یا رسول اللہ اس پر چڑھا کر یا بیٹھ کر آپ خطبہ دیتے تھے وہ خجور کا پیڑ سکھا ہوا پیڑ بغل میں گاڑا ہوا ہے اس کے بغل میں مجید نبی میں محراب رکھ دیا گیا تو وہ ممبر رکھ دیا گیا میرے نبی جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو ایک آدمی کے رونے کی آباز آنے لگی زور دوسرے میرے نبی نے کہا الحمدللہ یا معاشر الحاضرین جیسے کوئی بیخ بیاری میں چیختاں نا وہ اسے کو چیختاں مجید نبی کے سارے لوگ میرے نبی حریف سے دیکھنے لگے کون دو رہا کون چلا رہا دیکھا سب خاموش ہے میرے نبی اور آگے بڑھیں تب یہ خجور کا جو پیر تر سکھا ہوا ہلنے لگے ہرے وہابیوں کو سمجھاؤ نا بدعقیدوں کو سمجھاؤ سمجھاؤ ہلنے لگا تب نبی نے دینے لگا تو نبی نے ہاتھ رکھا تو اس پیڑ کے اندر سے آدمی کی طرح رونے کی آواز آنے لگے تب نبی ممبر سے اتر کے اس کو سینے سے لگا 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 پھر نہیں بولے آپ لوگ سباہاں لگے سینے سے لگا لیے ہل ہل کے لگے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو پیڑ سے آواز ہتی یا رسول اللہ میں آپ کی پیٹ سے آپ کے کروٹ سے آپ کے سینے سے لگ کر زندگی گزار رہی ہوں مگر ممبر بننے کے بعد آپ نے اپنے سے اپنے سے مجھے جدہ کر دیا یہ جدہ ہی برداشت نہیں ہو رہی میرے نبی نے کہا کیا چاہتا ہے تو بول اگر تو کہے تو میں تمہیں یہیں سے جنت میں ڈال دیا اگر کہے تو اسی ممبر کے نیچے زمین کھوٹ کر تمہیں دفن کر دوں لکڑی کا وہ سوخہ پیٹ کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں اگر جاتا ہوں تو جب قیامت آئے گی آپ جائیں گے تب نہ دیکھوں گا اس لیے نمبر کے نیچے گاڑ دیجئے کہ ہر وقت آپ کے قدموں کے پلے پڑا رہنگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ عمل کر کے پہو دیکھو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں مگر آپ لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ میری عمر نہیں ہے ابھی صرف ایک سٹھ سال کا ہوا ہو یہ کوئی زیادہ تھوڑی ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھ کو دیئے کہ میں یہ نکمہ آج میں اس کا شکد نہیں ادا کر سکتا ہندوستان کا کون گاؤں کون شہر کون مدرسہ کون خانکہ ہے جہاں میں نے تکبیر نہیں ہے دین کا قیلہ کہتے ہیں الجامعہ تل اشرفیہ کو بریلی کے مدرسے کو ان دونوں کے جلسے دستار بندی میں یہ فقیر تکبیر کرتی ہے آپ کے علاقے میں زیادہ تر جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے فارغت تحصیل ہے لوگ دو سے تین مرتبہ میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے جلسے دستار بندی میں میں تکبیر کرتی ہے مولانا مکتی عبدالمنان قلیمی صاحب کی معافیتی ہے بے پناہ اللہ میں نعمتیں دی عزت شہرہ سب میں نے حج بھی کیا دو منٹ رکھ جو بھائی اگر امرجنسی نہ ہوتا حج بھی کیا عمرہ بھی کئی بار کیا بغداد بھی گیا کربلا بھی گیا بسرہ بھی گیا نجب شریف بھی گیا ساؤت افریقہ بھی گیا موریشس بھی گیا اور گلف کی جتنی کنٹریئے قریب سب جگہ جاتے ہیں جب میں بغداد شریف گیا فجر کی نماز پڑھ کر گیارویں شریف کی شب میں میں جب روزہ سرکار غوثی آدمی سے فاتحہ پڑھ کے باہر نکلا ایک آدمی نے مجھ کو پکھا دیا کہا آپ کو فلادیو بلا میں گیا تو وہاں کی خانقہ کے سجادہ نشید الحاشم القادری انہوں نے مجھے خلافت دیا جبہ دیا امامت میں ہندوستان کی کتنی خانقہوں کی خلافت مجھ کو ملی ہے مجھ کو خود یاد دیا اب میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا دو منٹ کا وقت لوں گا اگر اجازت دیجئے تو ان ہاتھوں نے گنبت قدرہ کی دیواروں کو بھی چھوا روزہ رسول کی جالیوں کو بھی میں نے چھوا جنت البقی میں بیٹھ کر ایک دم سب سے آخری یعنی نبی کے دیوار سے ستا ہوا میں نے ڈھائی گھنٹے بھی دا رہا رہے ہیں یہ ریاز الجنہ میں نے ریاض الجنہ میں میں نے ڈھائی گھنٹے گھتا رہا ہوں کعبہ کا کلا بھی چھوا کعبہ کی دیوار بھی چھوا حجر ازبت بھی چھوا مقام ابراہیم بھی چھوا جب کربلا گیا آپ رزوی سلسلہ میں سجرے میں جتنے بزرگوں کو نام پڑھیں ہیں قریب قریب ہر ولی کے مزار پہ میں نے حاضری دی جب میں سفر پہ تھا تو میں دنیا کے اس قبرستان میں میں نے حاضری دی جو سترہ کلومیٹر لمبا قبرستان ہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جس میں ستر ہزار امبیاء اکرام کے مزارات میں نے اس پہ حاضر آیا حضرت یوشہ علیہ السلام نے جنگ کرتے ہوئے قوم جببارین سے جس پیڑ کی پتی کھایا تھا جس لوٹے کا پانی پیا تھا وہ پانی بھی میں پیا ہوں اس پیڑ کی پتی بھی پیا حضرت یعب علیہ السلام کو جس کھوئے کہ پانی پینے سے شفا ملی تھی اس کھوئے کا پانی بھی کیا نجف اشرف نے جس یہودی کے سکوان خریدنے کے بعد پتھر مخت پر بھار کر حضرت یعب علیہ نے پانی کا چشمہ نکالا تھا اس پانی کو بھی میں نے چھویا طوفان نو جس چولے کے اندر سے نکلا تھا اس چولے کو بھی میں نے چھویا تمام بزرگوں کے مزارات پر یہ قادری فقیر آج قاسم نگرہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ فیضان آپ کو بھی مل جائے کچھ فیضان آپ کو بھی مل جائے اور میں کچھ لے کے اپنے گھر نہیں جاؤں آپ جو بھی دیجئے جا میرے ہاتھ میں دیجئے دس پانچ بیس کر کے جو بھی دینا ہو دیجئے میرے ہاتھ تک تک کیجئے تاکہ آپ تک فیضان پہنچ جائے مدرسے کو مکتب کو پیشا 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 آجاؤ اس سے بڑا سرمایہ نہیں ملنے والا یہ فیری میں جو ہے قادری قادری جو ہے حساب کتاب آپ کے حوالے جا رہا ہے ایک ایک آدم اٹھ کے آجاؤ پیشا ہے تب بھی آؤ پیشا نہیں ہے تب بھی آجاؤ تاکہ کم سے کم فرشتے نوٹ کر لیں کہ قادری فقیر جو پکار رہا تھا تو رسول اللہ کے گھر کے لیے یہ لوگ سارے لوگ قادری فیضان لینے کے لیے تڑپ تڑپ کر آ رہے تھے بس اسٹیج بچا دینا مائک بچاتے نہ آپ یا کچھ بچے چاہنا بچے اس سے کوئی مصلب نہیں ہے اللہ تعالی فضل فرمائے آپ سب پر آپ کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے مکتب کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو آپ ایسا کیجئے یہ تولیہ میرے ہاتھ میں تھا یہ تولیہ وہاں بھیج دیجئے عورتوں کے پاس اس کو پکٹی رہیں گی اور پیسہ دیتی رہیں گی مکتب کے لیے بھیج دیئے جائز روزی روٹی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا دین مضبوط کرے گا لوگوں پیر ایسا ہی پکڑو جو تمہیں جنت کی راہ دکھا دے پیر ایسا ہی پیر کی پیر بھی کرو جو تمہیں جنت کا مسافر بنا دے نمازی پیر تلاش کرو روزہ دار پیر تلاش کرو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے والا پیر تلاش کرو اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا پیر تلاش کرو پیسہ ہے تو پیسہ لے کر آئیے اگر پیسہ نہیں ہے تو مت لے کر آئیے مگر آپ پیسہ چھپا لی دیئے گا رب تبارکہ وہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہی ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو پاکٹ میں پیسہ رکھ کر رسول اللہ کے گھر کے لیے پیسہ نہیں دیا ہے رسول میرے میرے نبی کی افتباہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا ہے یاد رکھی اگر مدرس آباد ہے تو ملک بھی آباد ہے گھر بھی آباد ہے اگر آج جو ہے تیس چالیس ٹکڑوں میں روس بٹا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس نے مدرسوں کو بند کر دیا تو روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آج بھارت میں بھی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وقت جب تک غریب نواز کے دیوانے رہیں گے آلہ حضرت کے دیوانے رہیں گے سرکار سرکار تاجو شریعہ کے مستانے رہیں گے مخدو میں بنگال کا پانی پینے والے رہیں گے اس وقت سے کوئی مائی کلال ہندوستان کے کسی بھی انسان کا پال نہیں بے کا کر سکتا ہے اس لیے کہ ہم ہیں تو بھارت آباد ہے ہم ہیں تو ہندوستان آباد ہے ہم ہیں تو ہندوستان آباد ہے تم تک ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے ہم آئے ہیں تو ہم نے تم کو متحب کیا ہے اور یہ قریب نواز کا ہندوستان ہوا ہے ورنہ یہ ہندوستان کبھی پرتھوی راج کا ہوا کرتا تھا تبھی یہ مہراج کا ہوا کرتا تھا مگر جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تبھی زمین پر قدددین بکتے آرکاکی نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تبھی زمین پر قدددین گنگے شکر نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تبھی زمین پر صاحبیر علاودین کلیری نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تبھی اس پر امام احمد رضا نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے جب مبتی آزم نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تب اختر رضا تاجو شریعہ نے جنم لیا ہے جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تو عبرائیم رضا مپسیر آزم پیدا ہوا ہے اور جب مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تب جو ہے حامید رضا حجت الاسلام نے جنم لیا ہے مسلمانوں نے سجزا کیا ہے تب جو ہے سنان کے بادشاہ کی کوئی سے ممتی شہور پر جلبا گر ہو رہا ہے مسلمانوں پیسہ بھی دیتے جاؤ اور اپنی جگہ پہ بیٹھتے بھی جاؤ آؤ مکتب کے لیے کام ہو رہا ہے آؤ جہاں قرآن پڑھایا جائے گا آؤ جہاں دبی کا دین پڑھایا جائے گا آؤ جہاں شریعت پہائی جائے گی آؤ جہاں اختیدت و بے حاضر امام کا مطلب اور مفہوم سمجھایا جائے گا آؤ دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو بیٹیوں کو اگر بچانا ہے تو ان کو دین پڑھاؤ بیٹیوں کی آبرو بچانا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ولی اللہ کا دامان دین اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ حضرات میری پہلی ملاقات تھی آپ سے پتہ نہیں میں آپ کے میار پہ اترا یا نہیں اترا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر مجھ کو دین کا پیغام پہنچاتا تھا میں نے دین کا پیغام پہنچا دیا میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ نمازیں پڑھیں آپ بھی نماز پڑھیں بیہار میں ایک بولی بولی جاتی ہے کہ جکرہ ہاتھ میں ڈوئی اکرا ہاتھ میں سب کوئی ڈوئی سمجھتے ہیں چمچہ کو بنتے ہیں لکڑی کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈوئی اس کے ہاتھ میں سب کوئی تو عورت اگر نماز پڑھنے لگے گی تو اس کے ہاتھ میں دوئی ہے یہ گھر میں آرڈر چلا سکتی ہے نماز نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھو گی کھانا نہیں ملے گا سمجھے لیکن کیا کیجئے گا پہلے گھر میں داخل ہوئی ہے نا تو بڑھی عورت کہتی تھی بیٹا سلام علیکم چچی کہتی تھی مامیاں کہتی تھی پوکیاں کہتی تھی بابو سلام علیکم بہن کہتی تھی بھائی سلام علیکم بھائی کہتا تھا بھائی سلام علیکم مگر آج گھر میں بھوسی ہے نا پلنگ ہے کرسی ہے سوفا ہے ٹیبل ہے آدمی بھی ہے مگر کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے امہ پلنگ پہ موبائل یہ پڑی پڑی بھان سوفا پہ موبائل یہ پڑی پڑی بھائی کہتی سب اتنا مگن ہے انٹرنیٹ میں کہ پورا سیٹ بگڑ گیا پورا سیٹ بگڑ گیا اس لئے اس چکر میں کم رہیے دین بچائی جائے نماز ہے تو سب ہے دین ہے تو سب یاد رکھیے کربلا میں کربلا میں کربلا میں اکیلے شبیر کے ایک سجدے نے قیامت تک کے لئے اسلام کو وہ طاقت دے دیا ہے کہ کوئی ظالم سجدے کا نور نہیں چورا سکتا ہے تو اگر سب مل کر ہم لوگ سجدہ کریں گے تو اس کی طاقت کا اندازہ لگائی گیا حدیث پاک میں آیا کہ مومن چاہے کالا ہو گورا ہو ناٹا ہو لمبا ہو جیشہ بھی ہو جس وقت یہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے اسی وقت خدا کو سب سے خوبصورت رکھتا ہے اس لئے کوشش کیجئے وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے سفر بھی کرنا ہے اور لمبا سفر کرنا ہے اس لئے میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی میری تاریخ خالی مل گئی اگر آپ کو پھر کبھی آپ نے بولایا تو میں حاضری دینے جب تک شیر نہیں آرہی ہے دو منٹ برداشت کر لوں بھائی پیر کیسا ہونا چاہی پیر کیسا ہونا چاہی سنو بیہار میں ایک جگہ مظفر پور مظفر پور سنے ہوں گے آپ اس مظفر پور زیلے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے سرکار تیغلی شاہ رمکل وہ ایک گھوڑا خریدے تھے مریدوں کے ہاں جانے کے لئے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں پیر صاحب پہنچے مریدوں کے مریدوں نے ناشتہ پانی کرائے تو پیر صاحب نے کہا بھے ہم کو کھلایا گھوڑا کو کھلایا تو جس کے گھر گئے تھے اس نے لڑکو بھی گھوڑا کے کھانے پینے کہیں زیام کرو بس بس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکھو اوپر رکھو اوپر رکھو ایک منٹ رکھ جاؤ اس کے بعد جو ہوگا ہم سمجھ لینا چار بلٹی تو اس ٹیجے بھی ختم ہو جائے اس کو سن لیجئے گا یہ چھوڑ دیں گھوڑا کو بھی کھلاو پیر کیسا ہونا چاہیے بات آئی گئی ختم ہو گئی آدھے گھندے کے بعد آدھے گھندے کے بعد ایک مرید نے آ کر کہا حضور پاتیا کر لیا ہے پھر دعا سے پہلے کچھے بھٹی جائے کیوں نہیں رہے اچھا اچھا تو رکھے 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 اس کا جو گھا ہم لگا رہے آدھے گھندے کے بعد ایک مرید آیا بولا کہ حضور آپ کا گھوڑا بیمار ہے پھر کیسا ہونا چیز سنو آپ کا گھوڑا بیمار ہے تو لوگوں نے کہا سرکار تیغلی شاہر چپل پہنے گئے گھوڑے کے پاس تو گھوڑا مالک کو دیکھ اور زور سے کامپنے کا ہی نہیں آنے لگا تب سرکار تیغلی شاہر علی رامہ نے آنکھ بنتی اس کے بعد بولتے ہیں اے یہ مکہی مکہی سمجھتے ہیں نا یہ مکہی مکہی کا پیڑ گھوڑا کے سامنے کون ڈکا ہے یہ اپنا لڑکا کو بھییا تو بلا حجور ہمرا لڑکا کہاں بلا اس کو بچہ آیا کہاں سے لائے مکہی کا پیڑ کہاں سے لائے لڑکا ڈرھتے دادا ہمرا کھیت بہت دور تھا وغل میں پھلانے داس کا تھا اسی میں سے اکھاڑ کے لے آئے تو سرکار تیغلی شاہر کہتے ہیں سنو میرا نام تیغلی ہے میں بھی حلال کھاتا ہوں اور جی جانور پر بھیر جاتا ہوں وہ جانور بھی حلال کھاتا تیر ایسا ہونا چاہتا تیر ایسا ہونا چاہتا تقریر تو ہم نے بہت کی ہے سورہ ہندوستان میں تقریر کی ہے 37 برسوں سے میں راب دین بولا ہوں سفر میں ہندوستان کا ہر ٹی ٹی مجھ کو پہچانتا ہے سمجھے بہت دن سے ہوں مگر آج تقریر میں تھوڑا سا میں چینجنگ کر رہا آپ لوگ برداشت کیجئے گا پہلے میں ایسال سواب کروں گا اس کے بعد ایسال سواب ہو جانے کے بعد پھر میں تقریر کروں گا حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسال سواب ہونے کے بعد تقریر نہیں ہوتی مگر میں ایسال سواب پہلے کروں گا اس کے بعد پھر تقریر کروں گا برداشت کر لیجئے گا آپ لوگ نا ہاں تو چلیے اٹھائیے دعا کے لئے ہاں پروردگارِ عالم صبح سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ذکر و عذکار کیے گئے کلماتیں خیر ادا کیے گئے سب تیری بارگاہ منظر مولا قبول فرماؤں الہالی عالمین تمام ذکر و عذکار کا ثواب جو تبرکات ہے اس کا ثواب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ منظر قبول فرماؤں الہالی عالمین ان کے صدقے تفیل جملہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات ازواز متحرات حل بیت اتحار محط المومنین جملہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ تابین تب تابین امی مستحدین جملہ سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص سلسلے آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوہربردیہ کے جمعیہ بزرگان دین کی بارگاہ منظر قبول فرماؤں حاضرین نمہ ریس ازین لوگوں نے جلسے میں جس طرح بھی تاؤن کے ان کے خاندان میں سے جو لوگ بھی انتخال کر گئے ان کی ارواح کو اس کا ثواب نظر قبول فرماؤں کوئی کسی وجہ سے عذاب قبر ممتلا اس کا عذاب قبر کو رفا دافا فرماؤں الہالعالمین اس جلسے کے صدقے میں ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کو دین سمجھنے پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرماؤں الہالعالمین جو بیٹیاں شادی ہو گئیں مگر ماں نہیں بن پا رہی ہیں ان کو صحابہ اولاد کر دیں جو بیٹیاں غریب ہے غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں رہی مولا تو غیب سے ان کے لئے رشتے نے کا عطا فرماؤں تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرماؤں الہالعالمین تمام طرداروں کو بارک در سے صبح دوشی عطا فرماؤں تمام روح زمین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرماؤں پروردگار عالم ہندوستان میں بسنے والے جملہ سلاسل بالخصوص سلسلے چشتیاں سلسلے رزویہ شرفیہ کریمیاں اور دگر سلاسل کے جو معتمد بزرگان دین ہیں ان کے صدق و تفائل ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما تمام لوگوں کی جائز تمنا کو پوری فرما دے الہالعالمین آخری دعا ہے کہ جیسے ماں کو اولاد کی محبت دیا باپ کو اپنے بچوں کی محبت دیا اسی طرح ہم مرد اور عورتوں کو تو نماز کی محبت عطا فرما دے نماز کی محبت عطا فرما دے نماز کی محبت عطا فرما دے کمیٹی کے جن لوگوں نے رات دن حوصلہ اکٹھا کر کے یہ کام کیا مولا ان کے حوصلوں کو سلامت رکھ جس مکتب کی ترقی کے لیے چندے ہوئے مولا اس مکتب کو دن دونی راچ دونی ترقییں عطا فرما ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعالی آلہ وصحابہی اجمعین رحمتے کا یارہم راہمین بحق اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگ جائیے گا مطلب میں تقریف شروع کر رہا ہوں کہاں اٹھ گئے مانٹنے والا سے بوٹھے اللہ فرماتا اللہ نے مو نہیں ہاتھ چلنا چاہیے وانا آپ لوگوں سے زیادہ غصہ فرح ہم اللہ فرماتا قل انکنتم تحبون اللہ بول دو سبحان اللہ ہاتھ میں نے شرنی ہے مو میں تھوڑی شرنی ہے کہہ دو آئے میرے رسول جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو کر آئے آپ کا ہو کر آئے اور آپ کا کیسے ہو کر آئے تو اس کے لئے بریلی کا امام احمد رضا سمجھنا ہوگا بولیے بولیے اس کے لئے بریلی کا احمد رضا بننا ہوگا اور کیسے بننا ہوگا کہ جب کہار ڈولی اٹھایا احمد رضا اٹھے تو چلا کر زور سے رکوا دیا ٹھار جا اتار مجھ کو جب لوگوں نے اتار دیا تب علیہ حضرت نے کہا خدا کا واسطہ ہے تم میں اولادِ رسول کو اٹھا ہے ایک نے کہا میں ہوں کہا جتنی دیر آپ نے مجھ کو اٹھایا ہے اتنی دیر میں آپ کو اٹھا ہوں یہ محبتِ رسول اگر مل جائے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت پر بھی آپ کا خطہ ہوگا اس لئے دین کی نعمتوں سے دین کے خزانوں سے اپنے آپ کو مسلح کیجئے بے